اسلام علیکم ناظرین آپ کے لئے دیلی ولوگ آف الوینہ زبیر اپنے چینل میں میں آپ سب ہی کو ویلکم کہتی ہوں آج میں آپ سب کے لئے لکھر آئی ہوں کالے مسور کی دال کی ریسپ سے دال کو دیکھئے میں نے ایک کپ دال ککر میں لے لی ہے اور اسے اچھے سے واش کر لیا ہے پھر میں نے اس میں ایک چمچ گرم مسالہ پسا آدھی چمچ حلدی آدھا چمچ پسی لال میج اور آدھا چمچ کے قریب پسا دھنیا ایڈ کیا ہے اور میں نے ہاف ٹی سپون کے قریب اس میں چائنیز سالٹ ایڈ کر دیا ہے ایڈ کرنے کے بعد یہ دیکھئے پانی ڈالیں گے اس میں پانی آپ اتنا ڈالیں کہ یہ دال اسی پانی میں ہی اچھی طرح سے گل جائے ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد میں نے ککر کا ٹھکن بند کر کے اس کو آدھے گھنٹے کے لئے ہائی فلیم پر میں نے اس کو کوک کیا ہے اور یہ دیکھئے آدھے گھنٹے کے بعد دال کی کنڈیشن کچھ اس طرح سے اور دال بہت اچھی طرح سے گل چکی ہے دال گل جانے کے بعد فلیم کو آپ تھوڑا لو کر دیجئے اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے بھنا کوٹا ہوا زیرہ اس سے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آئے گی پھر ہم اس کو تھوڑا مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ہری مرچیں جو میں نے کٹ کے رکھ لی تھی ہری مرچیں ایڈ کرنے کے بعد یہ میں نے منٹ لیوز جس کو میں نے دھوکے کٹ کر کے رکھا تھا وہ ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا ہم مکس کریں گے اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی ایک گلاس کے قریب میں نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے اس سے زیادہ ہمیں پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پانی ہم اتنا ہی لیں گے اس کے بعد آپ اس کو مکس کیجئے اور فلیم کو تھوڑا سا میڈیم پر کر دیجئے پانی ایڈ کرنے کے بعد دال میں میں نے ایک چمچ نمک ایڈ کیا ہے نمک ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں املی میں نے بھگو کے رکھی تھی یہ املی ایڈ کر دوں گی املی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں بغار کی تیاری کریں گے اس کو دوسرے چولے پر پکنے رکھ دیں گے جتنی دیر میں دال پکے گی آپ بغار تیار کر لیں تیل میں آپ لال سابت مرش اس کو لال کر لیجئے زیرہ اور لسن کو اچھی طرح فرائے کر لیجئے کہ ان کا کلر جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو جائے جلینی گولڈن براؤن ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو بغار دیں گے دال ریڈ یہ تھنکس پور ووچنگ